موسیقی پاکستان کا بھارت کے لیے فضائی حدود بند کرنے پر غور کابینہ اجلاس میں بھارت کی پاکستان کے راستے افغانستان سے تجارت بند کرانے کا بھی مشورہ دیا گیا ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے کہا موڈی کے لیے فضائی حدود بند کرنے میں عالمی قوانین رکاوٹ تھے آواز چادری کہتے ہیں قانونی مشاورت جاری ہے غلام سرور کا کہنا ہے فضائی حدود بند کرنے پر 48 گھنٹے میں فیصلہ متوقع ہے پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کرنے والی دنیا کو اب ڈو مور کرنا ہوگا کابینہ اجلاس کے بعد پردوس اچھے کابان کی بریفنگ کہا کشمیر کے لیے پوری قوم کا سڑکو پر نکلنا دنیا کو پیغام ہوگا وزیراعظم جرنل اسیمبلی میں کشمیریوں کا مقدمہ لڑیں گے جمعے کو تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے پاکستانی کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کریں گے صدر مملکت سے برطانی پارلیمانی وفد کی ملاقات عارف علوی نے کہا مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے فاشست اور یک طرفہ اقدامات نے آمن کو خطرے میں ڈال دیا بھارتی اففاج کے کشمیریوں پر ظلم و تشدد نے پوری دنیا کو علاقہ رکھ دیا بھارت میں بھی اقلیت غیر محفوظ ہیں عالمی برادری نوٹس لے مودی نے کشمیریوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا دنیا نے بھارت کا جھوٹا بیانیاں مسترد کر دیا پاکستان کے موقف کی تعاید کی صدر آزاد کشمیر مسعود خان کی پریس کانفرنس برطانوی ارکان پارلیمنٹ کے وفد نے کہا پاکستان پور امن انداز سے مشکل صورتحال کا سامنا کر رہا ہے مسئلے پر سلامتی کاؤنسل کو مضبوط متفقہ قراردات لانی چاہیے لندن میں یونائیٹڈ پشتون سسائٹی کی جانت سے وپاکی وزیر انٹی نارکوٹکس شہریار آفریدی کے اعزاز میں زہرانہ تقریب میں پشتون برادری کی قصیر تعداد کی شرکت بھارت میں مقیم مسلمان دو قومی نظریہ کی مخالفت کر کے پشتا رہے ہیں وپاکی وزیر کا خطاب برمنگم کے مقامی ہار میں بریڈش کشمیری تنظیموں کا ایک اہم اجلاس ہوا اجلاس میں شرکا نے تیس اگست کو ہونے والے کشمیر مارچ میں بھرپور شرکت کرنے کی یقین دہانی کروائی مودی حکومت نے پانچ اگست کے بعد سے مقبوضہ کشمیر میں قیامت سغرہ بھرپا کر رکھی ہے شرکا کی گفتگی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و بربریت کے خلاف بریڈفورٹ کے ٹاؤن ہال کے سامنے بھرپور احتجاج مظاہرے میں پاکستانیوں اور کشمیریوں سمیت ہزاروں افراد کے شرکت شرکا کے بھارت مخالف اور کشمیر کی آزادی کے حق میں نارے جرمن شہر ہاغن میں کشمیر کانفرنس کا اینکا پاکستانیوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی کاسم سوری بطور مہمانے خصوصی شریک ہوئے بریسلز میں کشمیریوں سے یکچہتی کے لیے سائیکل رائلی مقبوضہ وادی سے کرفیو کے خواب میں کا مطالبہ اور لیس میں سیاہ فام افراد کا تاریخی ثقافتی ملہ تین دن رونک کے بکھیرنے کے بعد اختتام پذیر میلے میں ہزاروں افراد کی شرکت سیاہ فام افراد کا روایتی لباس پہنے موسیقی کی دنوں پر رقص میلے کی رونکے دیکھنے کے لیے پورا شہر امڑ آیا دلہا میاں نے کومی کرکٹ ٹیم کے کیمپ میں ریپورٹ کر دی حسن علی نے شادی کے باعث ایک ہفتے کی رخصت لی تھی دہار میں بارش کے باعث کھلاڑیوں نے ان سی اے میں انڈو ٹریننگ کی کیمپ کمانڈنٹ مصفہ علاق موجود تھے اور ٹیلر سویفٹ آریانا گھرڈے اور بلی ایلش نے ایم ٹی وی میوسک ایوارڈ کا میلا لوٹ لیا مگر بھی موسیقی کی دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ شو امریکہ میں سجایا گیا دنیا بھر سے شعب اس ستارے شریک ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرائم ٹائم بولٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید اور میں ہوں سنہ عثمان ناظرین پاکستان نے بھارت کی زمینی اور پزائی ناکابندی پر غور شروع کر دیا ہے یہ ناکابندی کب اور کیسے ہوگی اس پر تفصیل سے بات ہوگی مگر سب سے پہلے ذکر اس سیاسی ڈرامے کا جو کل سے کراچی بچاری مہر وسیم اختر نے مصطفیٰ کمال کی تنقید سے تنگ آ کر کل رات انہیں کراچی کا کچھرہ اٹھانے کی ذمہ داری سوم پی مگر آج دن چڑتے ہی ان کی بطار ڈائریکٹر گاروچ تکاروری کا نوٹیفکیشن واپس لے لیا ساتھی مصطفیٰ کمال کو بتمیز شخص بھی قرار دے دیا مصطفیٰ کمال نے بھی سترہ گھنٹے کے باس کو کرپٹ قرار دیتے ہوئے نام ای سی ال میں ڈالنے کا مطالبہ کر دیا جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ صفائی نہیں ہو سکتی اور یہ دھمبین مسئلہ ہے اس کو میں آفر کرتا ہوں تین مہینے میں یہ شہر صاف کر کے انہی اختیارات اور انہی وسائل میں ہم کر کے دکھا سکتے ہیں بیک لارڈ کے ساتھ منسپل سرویسز کی ساری پاور دن کو دیتا ہوں ایس پروجیکٹ ڈائریکٹر گاروچ کل سے کام شروع کر دیں تین مہینے کے اندر گراچی کلیر کر دیں کے ایم سی کے پاس جتنے وسائل ہیں آپ کو جنگا دیں وہ در گئے کہ سارے معاملات کھل جائیں گے میں تو شاید میں نے تو بہت تمیز سے عام لوگ تھے جو نالا تھے میں نے کہا نہیں میرا بوس ہے اس سے ایسی بات نہیں کرو تین مہینے تک میرا بوس ہے ہر سید مصطفہ کمال کو سسپنڈ کیا ہے فرام پی ڈی گاربیج بائی ایکٹی بیونڈ ہز جنگیزیشن جی کچھ سمجھ آیا یہ دونوں صاحبان کراچی کے کرتا دھرتا ہیں ایک صاحب اس وقت کراچی کے میر ہیں تو دوسرے صاحب بھی اس سوہدے پر برا جمان رہ چکے کراچی کا کچھرا تو جیسے میر کراچی کی چڑھ بن گیا تنقید کرنے والے بھی ایک آنکھ نہیں بھاتے اسی لیے تو میر سامنے بھی اگست میں ہی اپریل فول بنا لیا وسیم اختر نے مصطفیٰ کمال کو ڈائریکٹر گاربیج تائیونات کرتے ہوئے رات و رات نوٹفکیشن بھی نکال دیا مصطفیٰ کمال نے بھی یس باس کہتے ہوئے ذمہ داری قبول کر لی میں اس میر کا سب آنڈینیٹ ہوں ابھی آفیجنی یہ میرا باس ہے رات گزری وسیم اختر صاحب صبح بیدار ہوئے اور ٹھیک سترہ گھنٹے بعد مصطفیٰ کمال کی تقروری کا نوٹفکیشن واپس لینے کا اعلان کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ کمال بدتمیز آدمی ہے اس لیے وہ اس عہدے کے قابل نہیں مصطفیٰ کمال نے اپنے باس کا نام میسیل میں ڈالنے کا مطالبہ کر دیا لوگوں کو بلا رہے ہو ٹیلیاں نکھوا رہے ہو پھر اپنے باس کو ہی کالیاں دے رہے ہو وہاں بیٹھ کے بس کر دو کوئی تمیز ہی کھو میں نے بدتمیزی بھی میں جو بیانڈی آثورٹی اور جوریڈکشن کہا ہے وہاں بدتمیزی بھی ہے بدتمیزی پہ بھی پی ڈی گارٹیس کو سسپنٹ کرتا ہوں آج میں یہ سب کچھ ایکسپوز ہو گیا ہے اور میری باس صحیح ثابت ہو گئی ہے میر گراجی کی ہدایتکاری میں بننے والا سترہ گھنٹے کا یہ ڈراما تو کافی ہٹ رہا مگر اس غیر سنجیدہ رویے نے وسیم اختر کی کارکردگی پر سوالات اٹھا دیئے ہیں گراجی کے لوگ پوچھ رہے ہیں انہوں نے ووٹ ان ڈراموں کے لیے نہیں دیئے بلکہ وہ اپنے مسائل کا حل چاہتے ناظرین آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے بھارت کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا ہے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بھارتی کمرشل تیاروں کے لیے فضائی حدود مکمل طور پر بند کرنے پر غار کیا گیا افغان ٹرانزٹ ٹریٹ کے لیے پاکستانی سرزمین کے استعمال پر بھی پابندی کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں فاقی کابینہ کے اجلاس میں نرندر مودی کی جانب سے پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے پر بات چھی کئی عراقین نے مودی کو فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینے پر اعتراض اٹھایا اجلاس کے دوران وزیراعظم اور وزیر خارجہ نے کابینہ عراقین کو فضائی حدود کے استعمال پر بریفنگ دی اور کہا تیارے پاکستان سے گزرنے پر پابندی نہیں تھی اس لیے مودی نے بھی پاکستانی فضائی حدود استعمال کی وزیراعظم نے کہا فضائی حدود کے حوالے سے عالمی قوانین پر عمل درامت کے پابند ہیں کسی ایک شخصیت کے لیے فضائی حدود کے استعمال کی پابندی میں عالمی قوانین رکاوٹ تھے وفاقی وزیر فواہ چوہ دریجے چویٹ کیا کہ وزیراعظم بھارت کے لیے فضائی حدود مکمل بند کرنے پر غور کر رہے ہیں کابینہ اجلاس میں مشورہ دیا گیا کہ بھارت سے افغان تجارت کے لیے پاکستانی سرزمین کے استعمال پر بھی پابندی لگائی جائے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی کرفیو کے 23 روز مکمل ہو گئے بھارتی فورسز نے سستکتے مریضوں کی آواز بننے والے کشمیری ڈاکٹر کو بھی حراست میں لے لیا امریکی خاتون رکنے کانگریس الہان عمر نے کشمیر میں رابطوں کے ذرائع محل کرنے کا مطالبہ کر دیا مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کا 23 روز نظام زندگی مکمل طور پر مفلوج میڈیا کا بلاک آؤٹ بھی مظلوم کشمیریوں کی داستان دنیا کے سامنے آنے سے نہ رکھ سکا بھارتی مظالم کے خراب ڈاکٹر بھی چھپنا رہ سکے سرین اگر کے ڈاکٹر عمر نے احتجاجی دھرنا دیا ان کا کہنا تھا کہ کربیو اور بلاک آؤٹ سے سینکڑوں مریض متاثر ہو رہے ہیں جو بروقت علاج نہ ملنے پر مر جائیں گے ڈاکٹر عمر کا دھرنا بھارتی فورسز کو ایک آنکھ نہ بھایا سسکتے مریضوں کے لیے دہائی دینے پر مسیحہ کو ہی قید کر ڈالا آرٹیکل تین سو ستر کو ختم کرنے کا اقدام ایک بار پھر بھارتی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا کشمیری سماجی رانماؤ شاہ فیصل اور شہلہ رشید کی درخواست پر سماعت کل ہوگی امریکی رکنے کانگرس الہان عمر بھی کشمیری مظالم پر خاموش نہ رہ سکیں ٹویٹ کیا کہ ہمیں کشمیر میں رابطوں کے ذرائع بحال کرنا ہوں گے بھارت کو کشمیر میں انسانی حقوق جمہوری روایات اور مذہبی آزادی کا احترام کرنا چاہیے پاکستانی نجات برطانوی باکسر آمیر خان بھارتی ویشیانہ بربریت کے خلاف کشمیریوں سے اظہار جب جہتی کے لیے لائن آف کنٹرول پہنچ گئے کہتے ہیں پاکستان آمد کمقصد مقروضہ کشمیر کی تشویشناک صورتحال کو دنیا میں اوجا کر کرنا ہے لائن آف کنٹرول جاکوٹی سیکٹر سے افتیسر لزا خان کی خوشوص دیلی ہوگی پاکستانی نجات برطانوی باکسر آمیر خان کا دورہ لائن آف کنٹرول دونوں اطراف کے کشمیریوں کے ساتھ بھرپور اظہار یک جہتی کنٹرول لائن پر مقامی آبادی پرجوش اسلامباد سے آزاد جمہور کشمیر روانہ ہوتے ہوئے باکسر آمیر خان نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو انتہائی تشویشناک قرار دیا آلمی لائٹ ویڈ چیمپین چکوٹی سیکٹر پہنچے انہیں چکوٹی اڑی کروسنگ پوائنٹ پر لو سی کی موجودہ صورتحال بھارتی اشتیال انگیزیوں پر بریفنگ دی گئی کہتے ہیں آزاد کشمیر میں زندگی روان دوان مقبوضہ کشمیر مقدل گاہ بن چکی پاکستانی نیاد برطانوی باکسر کنٹرول لائن پر بھارتی اشتیال انگیزی کا نشانہ بننے والوں سے بھی ملے کہا پاکستان آمد کا مقصد دیرپا علاقائی امن کا فروغ ہے باکسر آمیر خان چند لموں کے لیے چکوٹی بازار رکے اور مقامی باسیوں سے حالات دریافت کیے آمیر خان کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں آزادی اظہار نہیں آبادی محسور ہے انتہا پسند ہندوستان امن کے لیے خطرہ ہے دنیا مقبوضہ کشمیر کو پر امن خطہ بنائے مقبوضہ کشمیر میں بڑھتے بھارتی ویشیانہ مظالم اور لائن اف کنٹرول پر آئے دن کی جاریت اس بات کی متقاضی ہے کہ اقوام متحدہ سمیت بین الاقوامی برادری مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے فوری اور فیصلہ کن کردار ادا کرے کیمرمن ندیم خان کے ساتھ فیصل رزا خان 92 نیوز چکوٹی لائن اف کنٹرول آزاد کشمیر بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا آپ رہیے 92 نیوز یوکے کے ساتھ یونائٹڈ پشتون سوزائیٹی کے ظالم سے وفاقی وزیر انٹی نارکوٹکس شہریار افریدی کے عزاز میں زہرانہ دیا گیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ بھارت میں مقیم مسلمان دو قومی نظریہ کے مخالفت کر کے پچھتا رہے ہیں تفصیلات دیکھے گلام حسین عبان اور وسیم کازمی کس رپورٹ میں آؤٹھ ہال کے مقامی ہوتل میں یونائٹڈ پشتون سوزائیٹی برطانیہ کی جانب سے وفاقی وزیر برائے انٹی نارکوٹکس شہریار افریدی کے لیے زہرانے کا احتمام کیا گیا جس میں پشتون اور کشمیری برادریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی تقریب میں مقبوضہ جمہو کشمیر میں جاری بھارتی جارہیت اور مکاری کے خلاف مزمتی خطابات بھی کیے گئے مقررین کا کہنا تھا کہ موڈی سرکار ہندو انتہا پسند تنظیم کا سیاسی چہرہ ہے وہ جمہو کشمیر میں مسلمانوں پر مسلسل مظالم ڈھا رہا ہے مگر افسوس کی بات ہے کہ عالمی طاقتیں تاحال کوئی ٹھوس حکمت عملی اپنا کر بھارت کا راستہ روکنے سے قاسر ہیں شرکار کا کہنا تھا کہ تمام پشتون برادری کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ہر طرح سے نہتے مظلوم کشمیریوں کی آزادی کے لیے ساتھ کھڑے ہیں شہریار افریزی چونکہ فخر پاکستان بھی ہے فخر پشتون بھی ہے اور آج کا یہ ایونٹ بہت اچھا ارینج ہوا بہت شورٹ نوٹس پہ بہت دور دور سے بہت زیادہ پشتون اکٹے ہو گئے ہم پشتون اور کمیونٹی بلخصوص یونائٹیٹ کنگڈم کے اندر اور بلالعموم پوری دنیا کے اندر یک جا ہو کر یہ ایک آواز کہتا ہے کہ بلکل ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں جیسے کہ نائنٹین فورٹی ایٹ کے اندر پشتون کمیونٹی کھڑی تھی کشمیریوں کے حق کے لیے آج سیونٹی ٹو یارز کے بعد بھی جدید دور کے اندر جو کہ ہائیبرٹ فائف جنریشن وار کا زمانہ ہے اس کے ہم بلکل انشاءاللہ اپنے بھائیوں اپنی بینوں مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں یومن رائٹ ویولیشنز ہو رہے ہیں خصوصاً ابھی حاضر وقت کشمیر میں انڈین اکیپٹ کشمیر میں یہ ہماری لیے صرف نہیں ساری دنیا کے لیے فکرمندی کی ایک بات ہے کیونکہ ہمارے وہاں پر جو جنریشن اور جو وہاں پر عوام پاپولیشن ہے دیر ٹرپڈ دیر انکیشڈ انسلیوڈ یہ ہوئے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں پہلے بھی چکے ہیں ابھی ہماری بھائی میں سے پشتون جو ہے نائنٹین پوڈیشن بھی کشمیر کے ساتھ تھے ابھی بھی ہے اور بعد میں بھی رہیں گے وہ کشمیر کی جو بھی یہاں پہ احتجاج ہوگی جو بھی پروٹس سے ہوگی ہم ہمیں بلائے یا نہ بلائے ہم اس میں جائیں گے انشاءاللہ تقریب میں موجود شرکا سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر شہریار آفریدی نے جذباتی انداز میں کہا کہ مغرب جانوروں کے حقوق کے لیے بے قرار رہتا ہے مگر جمہو کشمیر میں انسانوں کے گلے کٹنے پر خاموش کیوں ہے آپ کے ملک کے بارے میں تاثر یہ تھا کہ اگس بھی حکومت آئی ہے ڈسمبر میں کس نے دینی ہے خدا نہ خواستہ گر جائے گی اگلی چیز یہ تھی کہ ان کی مدد کے لیے کون آئے گا آئی ایم ایف جو سٹرنگز اٹیچ کرے گا وہ مشکل ہوں گے تیسری موسٹ امپورٹنٹ چیز کہ پارلیمان میں ہی کیسے چلیں گے یہ تو کلاپس کر جائیں گے اللہ کے فضل سے پاکستان کی حکومت فل کنٹرول میں آپ نے یو ایس میں دیکھا امریکنز آپ کے نفس کو جانتے ہیں وہ ہومور کرتے ہیں انہوں نے ہومور کیا اگر امران خان کمزور ہوتا وہ فیڈبیک ملتا پھر مسلم ورلڈ میں اکراؤس دہ گلوگ دنیا پاکستان کے نیریٹیف کو تیرٹی پرسنٹ ہماری اوورال جو ہمارے اوپر سود پر جو کرزے لیے تھے وہ کم ہوئے آپ کے ملک میں فورن انویسٹر لانے شروع ہو گئے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستانی حکومت اپنے مسلمان کشمیری بھائیوں کی سیاسی اور اخلاقی مدد ہمیشہ کرتا رہے گا اور اگر بھارت کا جنگی جنون نہ رکا تو پاکستان اس کا مو توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں پچاسی فیصد ڈرگ بن کر سمگل ہو رہی ہے اور پاکستان منشیات کی سمگلنگ روکنے والا سب سے بڑا ملک ہے برمنگم کے مقابی ہال میں برٹش کشمیری تنظیموں کا ایک اہم اجلاس ہوا اجلاس میں شرکہ نے تیس اگست کو ہونے والے کشمیر مارچ میں برپور شرکت کرنے کی یقین دہانی کروائی مقبوضہ کشمیر میں جبریکر فیو بھارتی افواج کے ہاتھوں انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں کے خلاف برمنگم کے مقامی ہال میں برٹش کشمیری تنظیموں کا ایک اہم اجلاس منقد ہوا اجلاس کے شرکہ نے تیس اگست کو ہونے والے کشمیر مارچ میں برپور شرکت کرنے کی یقین دہانی کروائی شرکہ کا کہنا تھا کہ وہ کشمیر مارچ میں اپنی فیملیز اور بچوں کے ہمراہ شرکت کریں گے شرکہ کو تازہ ترین صورتحال سے اگاہی دیتے ہوئے سابق کانسلر انسر علی خان فہیم کیانی اور دیگر نے کہا کہ پانچ اگست کے بعد مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت نے قیامت سغورہ برپا کر رکھی ہے بہتر سال سے بھارت کے جبر کی سیاہ لمبی رات کے بعد بھی بھارت کا دل نہیں بھرا تو بھارت کے ظالم حکمران نرندر مودی اور اس کے ہواریوں نے ریاست جمع کشمیر پر شب خون مار دیا اور کشمیر کو ہڑپ کرنے کی ناکام کوشش کی مقررین نے مزید کہا کہ اس وقت مقبوضہ ریاست کے اندر کرفیو ہے اس سے فائدہ اٹھا کر آر ایس ایس کے گھنڈے قتل و غارتگری کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں ان گھنڈوں کو بھارتی افواج اور دیگر سیکیورٹی فورسز کی حمایت بھی حاصل ہے اس موقع پر منتظمین نے کشمیری رہنماؤں سے گزارش کی ہے کہ لوگوں کے اس جذبے کو قائم رکھیں اور اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں عابد قازمی نائن ٹیٹو نیوز پرمنگم مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و بربریت کے خلاف بریڈ فورٹ کے ٹاؤن ہال کے سامنے بھرپور احتجاج کیا گیا مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے جاری کرفی اور کشمیری پر ڈھائے جانے والے مظالم اور بربریت کے خلاف بریڈ فورٹ ٹاؤن ہال کے سامنے سٹی پارک میں برپور احتجاج کیا گیا جس میں ممبر آف پارلیمنٹ ناز شاہ ممبر آف پارلیمنٹ جان گورگن کمیونٹی رانماؤں کانسلرز مرز بجماتو کے رانماؤں کے ساتھ ساتھ مرد و خواتین بچوں اور بڑھوں نے ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی اس احتجاج میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے علاوہ دیگر کمیونٹیز نے بھی شرکت کی اور کشمیریوں سے یکجیتی کا اظہار کیا شرکا کا کہنا تھا کہ بھارت کا یک طرفہ فیصلہ کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا اور اس فیصلے کے خلاف عالمی برادری کو بھی چاہیے کہ وہ انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں پر بھارت پر دباؤ ڈالے موڈی کا یونی لائٹرلی بھی ڈیکلائر کرنا کہ کشمیر انڈیا کیسا ہو گیا یہ انٹرنیشنلی بھی لیگل ہے ابھی تک یونیٹڈ نیشن کے جو ریزولوشنز ہیں وہ قائم ہیں وہ ویلڈ ہیں اور جب تک یونیٹڈ نیشن کی طرف سے اسے کلیرنس نہیں مل گئے وہ یونی لائٹرلی یعنی کشمیر پر قبضہ نہیں کر سکتا ہمیں بہت تکلیم ہے ہمیں بہت دکھ ہے کہ ہمارے کشمیر بھائیوں کے ساتھ جو رہا ہے ہم مہارات کو شو نہیں سکتے انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہماری پینر ہماری چھوٹے بچے ماشاءاللہ کشمیر کا آوائز اٹھا رہے ہیں کشمیر پنے گا پاکستان کشمیر پنے گا پاکستان how is it because they've been killing civilians for more than 70 years and they're not even versing an own army we want freedom کشمیر need to stop because they've done this for 70 years کشمیر to be free کشمیر بنے گا پاکستان انہوں نے مزید کہا کہ آورسیز پاکستانی اور کشمیری ہمیشہ کی طرح اپنے کشمیری بہر بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور کشمیر کی آزادی تک کھڑے رہیں گے آورسیز کمیونٹی کا جوش اور جذبہ دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ کشمیر جلد آزاد ہو کر رہے گا بریڈفورڈ کے اندر کشمیری اور پاکستانی قوم نے ایسا ثبوت دیا کشمیریوں کے ساتھ ایک ساتھ ہونے گا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور آج یہاں پہ آزاروں لوگوں نے اگٹھی ہو کر مودی کو یہ پیغام دیا کہ تمہارے اوچھی اتکنڈے کسی کام نہیں آئیں گے اور کشمیر جلد آزاد ہو کر رہے گا بغار بابر مغل 92 نیوز بریڈفورڈ جرمن شہر ہاغن میں کشمیر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی جبکہ پاکستانی پارلیمنٹ کے ڈیپیٹی سپیکر قومی اسیملی قاسم سوری بطور میں معنی خصوصی شریک ہوئے کشمیر میں لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال پر بیرون ملکباد پاکستانی اگم گین ہیں اور اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی آواز ہر فورم پر پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ایسی ہی ایک کوشش شرمنی کے شہر حاگر میں چودری مزرک بال دیونہ نے کی جانب سے کشمیر کانفرنس کا انعقاد کر کے کی گئی کانفرنس میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد دور درست سے کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار یک جہتی کے لیے شریک ہوئی تقریب کے مہمانے خصوصی ڈیپٹی سپیکر قومی اسیملی قاسم سوری تھے تقریب میں آفاق منصور تحریک انصاف جرمنی کے رہنماؤں محناس سعید تارک جاوید چودری افتہار فاروق بٹ اور دیگر نے شرکت کی میزبان چودری مظہر اقبال دیونہ اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا جس طرح عمران خان اور موجود حکومت نے کشمیر کا مسئلہ عالمی برادری میں اٹھایا ہے ماضی میں اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی سلامتی کانسل میں پچاس سال بعد کشمیریوں کے حقوق پر بات کی گئی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈیپٹی سپیکر قومی اسیملی قاسم سوری نے کہا پاکستان کے حالات تبدیل ہوتے جا رہے ہیں جو پاکستان کے دشمنوں کو کسی صورت منظور نہیں آج بلوچستان پھل پھول رہا ہے آج بلوچستان میں انویسمنٹ آ رہی ہے پاکستان کی پہلی انویسمنٹ جو عمران خان وزیراعظم کے دور حکومت میں آئی وہ پہلی جو ہے وہ سعودی عرب نے کی ہے آئل ریفائنڈری لگانے جا رہا ہے گوادر میں سپیک ہے کام شروع ہو چکا ہے چائنہ کے ساتھ مل کے جو پاکستان کو کمزور معاشی طور پر جو ملک ہندوستان کرنا چاہ رہا ہے جو جس کے ایجنٹ اس کے پکڑے گئے تو میں سمجھتا ہوں اس کا یہ منصوبہ ناکام ہوگا قاسم سوری کا مزید کہنا تھا کہ بلوچستان میں سب سے بڑی انویسمنٹس سعودی عرب گوادر میں کرنے جا رہا ہے بلوچستان پھل پھول رہا ہے خوشحالی کا دور شروع ہونے والا ہے اسغر مرزا 92 نیوز حاغن بلٹن میں وقت ہوا ایک بریک تھا آپ رہیے 92 نیوز یوکے کے ساتھ لیڈز چیپل ٹاؤن میں سیاہ فام افراد کا تاریخی ثقافتی ملہ تین دن جاری رہنے کے بعد اختتام پذیر ہو گیا میلے میں ہزاروں افراد شریک ہوئے اور روایتی لباس پہن کر معسیقی کی دھنوں پر رکس کرتے رہے میلے کی رونے کے دیکھنے کے لیے پورا لیڈز امڈ آیا نمائندہ 92 نیوز آصف قریشی کی ریپورٹ دیکھئے لیڈز میں سیاہ فام افراد کا تاریخی ثقافتی ملہ رون کے مکھیرتہ ہوا اختتام پذیر ہو گیا چیپل ٹاؤن میں تین دن جاری رہنے والے اس میلے کے شرکاں نے آخری روز چیپل ٹاؤن راونڈے روڈ سے لیڈز ٹاؤن سینٹر تک کا چکر لگایا اور مختلف انداز میں اپنی پرفارمنس دکھائی میلے کے دوران مختلف میوزیکل پارٹیز ہوتے ہیں جس میں برطانیہ بھر سے آئے سے ہافام افراد شریک ہوتے ہیں روایتی موسیقی اور ثقافتی لباظ زیبتن کی مرد و خواتین اپنی ثقافت کے فروغ کا سبب بنتے ہیں اس سال بھی ڈانس، مستی اور رنگا رنگ سیگمنٹس نے میلے کیرون کے بڑھائیں جنہیں دیکھنے کے لیے پورا لیڈز امد آیا لوگوں نے خوبصورت پروگرام ترطیب دینے پر منتظمین کو مبارک بات بھی پیش کی میلے پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیا گیا تھے اور پولیس ہلکار مارش کے شرکا کے ساتھ گھشت کرتے رہے علاقہ کی مرکزی شہراؤں کو بند رکھا گیا جس سے مقامی افراد کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا آصف قریشی، نائنٹی ٹو نیوز، لیڈز دبائی کے معروف السہرہ فرنیچر گروپ کے منیجنگ ڈائریکٹر غلام مصطفی مغل کی جانب سے اید ملن پارٹی کا احتمام کیا گیا جس میں کمپنی ورکرز کی حوصلہ افضائی کر کے انہیں انعامات دیئے گئے اور تعریفی اصنات سے بھی نواز آ گیا تقریب کا مزید احوال سید مدسر کی اس ریپورٹ میں دبائی کے نمبر ون، اس سخرا فرنیچر کمپنی کے چیئرمن کی جانب سے ایک شاندار اید ملن پارٹی کا انعقاد کیا گیا جس میں گروپ کے ڈائریکٹر سمیت تین سو ورکرز نے شرکت کی چیئرمن غلام مصطفی مغل کے جانب سے کمپنی کو اس مقام پر پہنچانے کے لیے ورکرز کی محنت کو سراہا گیا ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے ورکرز کو مبارک بات دیتے ہیں جن کی وجہ سے آج وہ اس مقام پر کھڑے ہیں کمپنی کے ایم ڈی اور معروف سیاسی اور سماجی شخصیت غلام مصطفی مغل کا اس موقع پر نائنٹی ٹو نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اس موقع پر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ رزق حلال کمائیں اور اپنے ماں باپ اور بچوں کو رزق حلال کھلائیں محنت کرنے والوں کا اللہ ساتھ دیتا ہے سب کو عید مبارک عید ملن پارٹی تھی اور جو میں تشکر اور میں سمجھتا ہوں کہ فرنیچر لائن میں یو اے ای میں فرنیچر منفیکچنگ میں یو اے ای میں ہماری ٹیم جو ہے نمبر ون پر ہے اور میں اپنی ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یو اے ای میں سب دوستوں کو جو پاکستانی ہیں ان کو یہ میسید دینا گیا رزق حلال کمائیں اور رزق حلال اپنے ماں باپ پہ خرچ کریں اور اپنی اولاد پہ خرچ کریں تو یہاں پر بڑے اچھے مواقع ہیں ہر سیکٹر میں سب سے ایک بندہ چھپائیں اور ایک نکالیں سب سے اچھے لوگ ہیں ہماری کمپنی کے ڈائریکٹر سرفراز حسین مغل اور زیب النسا مصطفیٰ کا نائنٹی ٹو نیوز سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ان کی کمپنی پینتیس سال سے دوبائی میں کام کر رہی ہے اور ان کا گروپ ایم ڈی کی قیادت میں دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے غلام اسپاہ مغل صاحب ان کی رینمائی میں ان کی لیڈرشپ میں الحمدلہ دین دوگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہے اور ہمارے بس تکرمان نیشنلٹیز کے لوگ ہیں ہمارے بس پاکستان بنگلہ دیش انڈیا ایجپشن چینیز سب اتھرین نیشنلٹی کے لوگ ہمارے بس کام کرتے ہیں اور بڑے اچھے محول میں کام کرتے ہیں آج کے حوالے سے السخرا گروپ آف کمپنیز ہم لوگوں نے جو آج پرگرام کیا وہ 2020 کے لحاظ سے تھا تاکہ موٹیویٹ کرے ہم اپنے ورکرز کو سیٹیفکیٹ بھی اسی لیے دیئے گے اور نیو موڈلز وغیرہ ہمارے کمپنیز میں آئے تاکہ 2020 میں بہت بہترین ہو جائے اور انشاءاللہ آج موٹیویٹ ہوئے تو وقت کے ساتھ اور بھی موٹیویٹ ہوتے رہیں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ 1988 میں ایک فرد سے اس کمپنی کا آغاز ہوا آج اس میں سینکھنوں لوگ کام کر رہے ہیں اس تقریب کا مقصد اپنے ورکرز کو ایکسپو 2020 کے حوالے سے آگاہ ہی دینا تھا کیونکہ اس میں دنیا کے 230 ممالک کی کمپنیاں شرکت کر رہی ہیں اور انشاءاللہ اس سخرہ گروپ ایکسپو 2020 میں شرکت کرے گا تقریب کے آخر میں کمپنی کے دیگر ڈائریکٹرز محمد وقاس مغل غلام مرتضی مغل کی موجودگی میں نمائع کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ورکرز میں سیٹیفیکیٹس تقسیم کیے گئے اور کورا اندازی کے ذریعے سٹاف میں انعامات تقسیم کیے گئے کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مداصر خوشنود دوبائی متحدہ عرب امارات جنمارک کے دال حکومت کپنہیگن میں ممتاز شاہر جمیل احسن کے پانچ میں مجموعہ کلام معاسودگی کی تقریب رونبائی ہوئی جس کا احوال بتا رہے ہیں تنبیر نکویس رپورٹ میں منزل بھی مل جائے گی ساتھ کسی کے ہولیں گے اور رات ذرا جب بھیگے گی یاد کے پرچم کھولیں گے رات ذرا جب بھیگے گی یاد کے پرچم کھولیں گے اور جینا خواب ہوا جاتا ہے مر کر آنکھیں گھولیں گے کوپنہیگن کی عدوی تنظیم لٹریچر اینڈ کلچر انٹرنیشنل کے زیر احتمام سویڈن سے تشریف لائے ممتاز شاہر مصنف صحافی اور قالم نگار جمیل احسن کے پانچ میں مجموعہ کلام آسخدگی کی تقریب رونمائی ہوئی اس موقع پر خوبصورت نشست کا احتمام کیا گیا نشست کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں فقط مشاعرے کا احتمام نہیں تھا بلکہ اس میں یورپی روایت کی ہم آہنگی کے تحت شاہر کے ساتھ گفتگو اور مقالمہ بھی رکھا گیا تھا نشست میں یورپ میں اردو زبان کی فروغ اور نئی نسل تک اس ورسے کو پہنچانے کی اہمیت اور ضرورت کے بارے میں گفتگو کی گئی جمیل احسن نے کشمیر کے بارے میں ایک خوبصورت اور دلگداز نظم پیش کی جس نے سامین کے دل چیت لئے ڈینمارک کی شائرہ اور مصنفہ صدف مرزا نے جمیل احسن کے مجموعہ سے ان کے نظم اپنے دلکش انداز میں پیش کر کے خوب داد وصول کی مجھے لڑنا کا بارہ کب ہے فکرت کے حصولوں سے میرا بچہ میرا آنگن حسین سارے جہانوں اور اس کا مطلب سمات پرمائیے کہ مجھے تو موجزہ کوئی بچا لیا صدف کرنا مجھے تو موجزہ کوئی بچا لیا صدف کرنا کھجے تھے تیر کیا کیا مہربانوں کی کمانوں وہ تو غرور کو خات میں ملا دیتا ہے پھر مطا فاتح عمل کی قری سزا دیتا ہے تکبر کو حرف غلط کی طرح مٹا دیتا ہے زمین کی نظر کیا جو تھا میرے دامن میں حسین خوابوں کا ایک سلسلہ رہا ملتا عجیب درست ہے تنہیہ اور سناٹا عجیب درست ہے تنہیہ اور سناگا رہا نہیں کوئی اقجاد کے سوا ملتا ہے شہر کی پکی سڑک پکڑھنڈیوں سے آ ملی شہر کی پکی سڑک پکڑھنڈیوں سے آ ملی کچھ گرہندوں کو گرانا اب ضروری ہے اردو اور پنجابی زبان کے معروف شائر زفر ایوان نے خصوصی طور پر شرکت کی اور خصوصی طور پر شرکت کی اور خصب معمول بزم کو چار چاند لگا دیئے علی جاوید کی نظامت میں بے ساخت کی اور شاہستگی نے ڈھلتی شام کے خسن میں اضافہ کیا خواتین کے متحرک اور فعال شمولیت نے اس نشست کو ایک منفرد رنگ دیا خوپنہیگن کے ممتاز شائر عمران سیفی اور شخصیت لبنہ الہی نے آسودگی کی شائری پر گفتگو کرتے ہوئے اسے انسانیت کی پیغامبر مصبت انداز فکر اور امید کی شائری قرار دیا پیار بانتے ہیں تو ہمیں پیار ملے گا اس کو میں انسانیت کے حوالے سے دیکھتی ہوں کہ ہم اگر ایک سمائل یہ دے دیں تو پیار بانتے ہیں اور پھر دور پردیس میں ہمیں خوش رہنے کی صورت کیا ہے یہی صورت ہے ہم یہی کر سکتے ہیں آخر میں سلطان محمود گوندل نے جمیل احسن کو گلدستہ پیش کیا اور اہل بزم کا شکریہ ادا کیا اے پی ایمیل متحدہ عرب امارات کے صدر رائے شبیر علی کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت بہتر کام کر رہی ہے ان کے تمام اچھے کاموں کی تائید کرتے ہیں نائٹی ٹو نیوز فارم میں بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ان کی پارٹی عمران خان کی اس لیے حمایت کرتی ہے کہ چور اور لٹیرے دوبارہ برسر اقتدار نہ آ جائے وزید تفصیلات سید بدسر خوشنود کی اس ریپورٹ میں نائٹی ٹو نیوز فارم یو اے ای کے ساتھ ایک خصوصی نشست میں صدر اول پاکستان مسلم لیگ متحدہ عرب امارات رائے شیر علی کھرل نے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حالات سازگار ہوتے ہی سید پرویز مشرف پاکستان واپس آ جائیں گے اس موقع پر رائے شیر علی کھرل کا کہنا تھا کہ پرویز مشرف خان کا دور ہے ہمیں خوشی ہے کہ آج قوم مشرف کی یہ ویجن کی تائید کر رہی ہے پی ایم صاحب کی جو خدمات ہیں وہ کچھ ڈکی چھپی نہیں ہیں ان کی پاکستان کے لیے بہت سی خدمات ہیں پاکستان آرمی کے لیے ان کی بہت سی خدمات ہیں اور جو ادارے تھے ان کے لیے انہوں نے بہت کام کیا اور ان کی جو پلیسیاں تھی وہ آج کی حکومت جو ہے وہ اس پہ پیرا عمل ہے اور اس پہ وہ کام کر رہی ہے اے پی ایم ایل یو اے ای کے صدر نے کہا کہ پرویز مشرف کی پاکستان کی بہت زیادہ خدمات ہیں اور ادارے بھی ان کے خدمات کا اعتراف کرتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ پرویز مشرف پر غدداری کا مقدمہ بنانا خود ایک غدداری ہے ان پر بنائے گئے مقدمات کی نویت سیاسی ہے جنہیں نواز شریف نے ذاتی دشمنی کی بنا پر بنایا تھا پریم شرف صاحب نے سب سے پہلے پاکستان کا جو نعرہ لگایا تو آج آپ دیکھیں کہ جو ہمارے حکومت ہے اسی طرف گامزن ہے اور جو ہمارے ادارے ہیں آج ان کی وہ خدمات کو سراتے ہیں لیکن ہماری بدقسمتی یہ کہ جو اس وقت کی گورنمنٹ تھی جب انہوں نے ان کے خلاف جھوٹے کیس بنائے تو ہماری بدقسمتی تھی اس کے بعد ہمارا ملک جو تھا وہ پیچھے کی طرف آنا شروع ہو گئے میری روکیسٹ ہے پاکستان کے اداروں سے جو پاکستان کی سلامتی کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ دیکھیں جو سید پریم شرف صاحب کے اوپر جھوٹے کیس بنے ان کو ختم کریں یہ سب جھوٹے کیس سیاسی کیس بنائے گئے نواز شریف نے اپنی ذاتیت کی خاطر وہ کیس بنائے تو ان کو یہ چاہیے کہ ان کے یہ کیس ختم کریں اور ان کو واپس لے گئے ہیں اس موقع پر انہوں نے جنرل کمر جاوید باجوا کی مدت ملازمت میں توسیہ کے حکومتی فیصلے کو خوش آئند کرا دیا رائشیر علی خرل نے اے پی ایمل کے عہدداروں کو تاثر دیتے ہوئے کہا کہ ناراض ساتھیوں کو رازی کریں گے اور انہیں بھرپور عزت دیں گے اور سب سے پہلے پاکستان کے نارے اور اپنے قائد سید پرویز مشرف کے ویڈن کے مطابق مملکت ایک خدادات کی ترقی کے لیے مل کر کام کریں گے ٹیمرا ٹیم کے ساتھ سید مدسر خوشلو دبائی متحدہ عرب امارات بولٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا آپ رہیے نائنٹی ٹو نیوز یوکے کے ساتھ قوم کی پیسے پر بیرون ملک جا کر تعلیم حاصل کرنے والے ایک سو داؤ سکولرز بطن عزیز کو بھی دھوکہ دے گئے سکولرشپ پر بیرون ملک جا کر غائب ہونے والے سکولرز کی تفصیلات نائنٹی ٹو نیوز کو موصول ہو گئی اک کس فاتین بھی شامل ہیں ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے دو ہزار ساتھ میں ایک سو دو طلبہ کو پی ایچ ٹی کرنے کے لیے سکولرشپ پر مختلف ممالک میں بھیجا اکیس طلبہ جرمنی، تیرہ انگلینڈ، اٹھارہ نیوزی لینڈ جبکہ امریکہ، آسٹریلیا اور آسٹریہ میں دو دو سکولرز کو بھیجا گیا فرانس، سویڈن اور ہولنڈ کی سکولرشپ بھی دی گئے پی ایچ ٹی کرنے کے لیے بیرونے ملک جانے کے لیے شرط تھی کہ سکولرز تیکیق مکمل کرنے کے بعد پانچ سال تک پاکستان میں ملازمت کریں گے سکولرز کی مدد دوہزار تیرہ میں ختم ہو چکی ہے ایچ ای سی نے ہر سکولرز سے ڈیر ڈیر لاکھ ڈالر ریکووری کا فیصلہ کیا ہے سوام سکولرز پر مجموعی طور پر ایک ارب ساٹھ کروڑ روپے خرچ ہوئے قوم کے ٹیکس کے پیسوں پر بیرونے ملک جاک کر تعلیم حاصل کرنے کے بعد غائب ہونے والوں میں اکیس خواتین بھی شامل ہیں غائب ہونے والوں کے نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر دیے گئے جبکہ سفارت خانوں کو کاروائی کی ہدایت کی گئی ہے پنجابی کامپلیکس لاہور میں یوم آزادی کے حوالے سے ہم آہنگ پنجاب رنگ دھرتی کے عنوان سے دو روزہ فیسٹیول کا احتمام کیا گیا ہے پنجاب کامپلیکس لاہور میں یوم آزادی کے حوالے سے ہم آہنگ پنجاب رنگ دھرتی کے عنوان سے دو روزہ فیسٹیول کا انقاد کیا گیا تقریب میں قائد آزم کے ایک قوم بننے کے درست کے حوالے سے میری تھیٹر بھی منقید کیا گیا معروف شاعر وسیشاہ نے اپنا کلام سنایا تو حاضرین اش اش کر اٹھے فیسٹیول کا مقصد امن اور ثقافت کے کلچر کو فروغ دینا اور پر امن مقام اس ثقافت متعرف کروانا ہے زمانے کی تیز رفتاری نے دیگر چھوٹی سنتوں کی طرح صندوق سازی کی سنت کو بھی متاثر کیا ہے تاہم ملتان میں ابھی بھی کاریگروں کی ایک بڑی تعداد اس سنت سے وابستہ ہے صندوق سازی پر رپورٹ کریں گے رمائنہ 92 نیوز زہیر عباس بظاہر آسانی سے دستیاب ہونے والا صندوق بڑی محنت کے بعد تیار ہوتا ہے کاریگر پہلے لوہی کی چادر کو کٹتے ہیں پھر اس کی تیہ لگا کر تمام اطراف کو جوڑ کر ملایا جاتا ہے اور مختلف پرزے لگائے جاتے ہیں جس کے بعد صندوق تیار ہو جاتا ہے پانچ فور کا ٹوٹا کٹ کے پھر ہم اس کو ڈائی پہ لے آتے ہیں پھر ہم اس کو ہتھوڑے بار کے پریس کر کے یہ گولہ ڈالتے ہیں پیٹی کے لیے پینتس پرزے کٹنے پڑتے ہیں پھر ان کو ملا کے پھر جا کے پیٹی تیار ہوتی ہے ایک اندازے کے مطابق آج سے چند سال پہلے تک ملتان شہر میں صندوق سازی کے لیے پچاس سے زائد کارخانے تھے جن کی تعداد کم ہو کر تیس کے قریب رہ گئی ہے دیگر چھوٹی سنتوں کی طرح اس سنت کی دوال پذیری کے باعث بھی کاریگر افسردہ دکھائی دیتے ہیں پانچ چھ سو کی دیاری پڑتی ہے بہت ہی مشکل کام ہے پان سو چھ سو سات سو کام ہوتے ہیں پورے دن میں شام ہو جاتی ہے کاریگروں کے مطابق ایک دن میں ایک کاریگر بہ مشکل ایک صندوق کی تیار کر پاتا ہے لوہے کو کمال مہارت سے خوبصورت صندوقوں میں ڈھالتے یہ کاریگر کہتے ہیں کہ ان کا کام بڑا محنت طلب ہے کیمہ من جعفر حسین کے ساتھ ہیر اباس 92 نیوز ملتان پرائم ٹائم بولٹن سے پھل وقت اتنا ہے وزید باخبر رہنے کے لیے وزرٹ کیجئے باوصو پپ سائٹ 92 نیوز ایچوی ڈاٹ ٹی وی تو دیکھتے رہیے 92 نیوز